ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایکسٹیبل آئی ڈی پروف بنانے کا ٹریک جو کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہے دوستو آپ اس ٹریک سے یوز کر کے ایکسٹیبل پروف بنا سکتے ہیں اور اپنی دیسیبل ایف بی آئی ڈی کو بھی اوپن کر سکتے ہیں پر دوستو سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے آپ سے یہ میرا ریکویسٹ ہے کیونکہ لائک کے پیسے لگتے نہیں ہیں دوستو لیکن ہمارا حوصلہ جرور بڑھتا ہے تو اچھے اچھے ویڈیو جسے ہم لاسکے آپ اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے اور یہ ایک دم ہنڈر پرسنٹ ورکنگ کی کے دوستو بلکل بھی فیک نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا ان تک دیکھئے تو دوستو اس ٹریک میں جو ہے وہ آپ کو دو ایپ کی جورت ہے ایک ہے پیکسٹ اور دوسرا جو ہے وہ پیکسل لائپ دونوں ہی آپ کو گوگل پلے سٹور پر مل جائیں گے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹل کر لیجئے گا دوستو اور ایک اور چیز کی آپ کو جورت ہے وہ ہے سکول سکٹیفکیٹ کی ٹھیک ہے تو آپ گوگل سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی فیک ہو یا پھر آپ اپنا بھی کوئی یوز کر سکتے ہیں سکول سکٹیفکیٹ پاس سکٹیفکیٹ ہو جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے دوستو تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے میرے ایک ریکوست ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ اس ویڈے کو لائک کیجئے اور کومنٹ سیر بھی جرور کیجئے گا فیڈبیک جرور دیجئے گا دوستو تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اپنا پیکس آرٹس اوپن کر لینا ہے پہلا اپلکیشن جو ہے وہ ہے پیکس آرٹس آپ کو وہ اوپن کر لینا اپنے موبائل پر موبائل میں اوپن کرنے کے بعد دوستو جیسے میں نے کہا ایک سکول سکٹیفکیٹ چاہیے تو وہ سکول سکٹیفکیٹ جو بھی ہے آپ کے پاس یہ گوگل سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اس کو یہاں پر سیلٹ کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے سیلٹ کر لیا ہے میں نے تھوڑا جوم کر کے بھی رکھا ہوا ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں آپسنس ملے گا یہاں پر آپ کو ٹول آپسنس ملے گا سیکنڈ والا جو آپسنس ہے وہ ٹول کا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے تو جیسی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایسا آپسنس آ جائے گا اب سیکنڈ لائن میں پہلا والا جو آپسنس ہے وہ ہے کلون آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایسا آپسنس آ جائے گا اب آپ اس کو تھوڑا جوم کر لیجئے آپ کو نیم اور ڈیٹا اوبر تک چینج کرنا ہے پادر نیم نہیں چینج کریں گے تو بھی چلے گا کوئی پرابلم نہیں ہوتا وہ لوگ چیک نہیں کرتے ہیں تو نیم اور ڈیٹا اوبر تے انپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو پہلے ڈیلٹ کیجئے گا تو اسی طرح کلون میں کلک کرنے کے بعد آپ سرکل والا آپسن سوز کر لیجئے اور یلو کلر جیسے اس سرٹیفکٹ کا ہے تو یلو پر کلک کر کے میں رب کروں گا تو یہ نام اس طریقے سے ڈیلٹ ہو جائے گا ایک دم بلینک ہو جائے گا یہاں پر تو آپ کو اسی طرح ڈیٹا اوبر تک بھی اپنے جو فیس بک آئی ڈی میں رکھا تھا اسی حساب سے آپ کو ڈیٹا اوبر بھی یہاں پر آپ کو ڈیلٹ کر دینا ہے تاکہ آپ ڈی پروف کے حساب سے جو ابھی آپ کا ڈیٹا اوبر تھا وہ آپ کر سکے یہ دیکھیں لگ بگ ڈیلٹ ہو چکا ہے میں یہاں پر ڈیٹا اوبر تک نہیں چینج کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو ویڈیو سمجھانے کے لئے بنا رہا ہوں اس لئے پر آپ کر لیجے گا اسی طریقے سے father name جو لکھا رہا تھا آپ نہیں بھی کر سکتے آپ کر بھی سکتے ہو ڈیلٹ کر کے اپنا کوئی بھی لکھ سکتے ہو فیس بک پروف کے حساب سے پر وہ چیک نہیں کرتا ہے main جو چیز آپ کا ڈیٹا اوبر تک نہیں دیکھے گا دوستو تو دیکھئے دوستو یہ ایک دم ready ہو چکا ہے پورا ڈیلٹ ہو چکا ہے اسی طرح آپ کو ڈیٹا اوبر بھی ڈیلٹ کر لینا ہے تو یہ تھا پہلا application آپ اس کو اوپر رائٹ جو ٹک مار کے اس پر ٹک کر کے آپ اس کو save کر لیجے اس کے بعد دوستو save کرنے کے بعد آپ کو دوسرا app کھولنا ہے وہ ہے pixel lab ٹھیک ہے دوستو آپ کو pixel lab وہ download کر لینا ہے اس دوسرے اور اس کو install کر کے open کر لینا ہے پھر یہ پک بھی select کر لینا ہے جو آپ نے پکس آرٹس میں جو ہے وہ save کیاتا ہے ٹھیک ہے blank name پہ دیکھ لیجے آپ select کرنے کے بعد نیچے اے option سے آپ اس پہ click کیجئے گا تو یہاں text کا option دیکھے گا اب آپ کو اس text پہ click کرنا ہے جیسی text پہ click کریں گے آپ کو لکھنے کا options آ جائے گا edit آپ edit پہ click کیجئے گا اور جو بھی نام آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر لکھ لیجے گا تو جیسے میں کچھ بھی نام ایک سوچ لیتا ہوں آپ اپنے پروف کے ساب سے رکھ لیجے گا دوستو میں تو یہ ویڈیو آپ کو سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں اس لئے کچھ بھی لکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کو select کرنے کے بعد سب سے پہلے تو میں کلر چینج کر لیتا ہوں اس کا بلیک ڈارک بلیک میں نے select کر لیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو جانا ہے style پہ اس کا stroke open کر دیتا ہوں کیونکہ certificate میں blue color کا stroke ہے تو میں یہاں پر بھی ایک light blue type کر چوز کر لیتا ہوں جو certificate سے میل کھاتا ہو تو آپ بھی وہ دھیان دکھے گا آپ اگر ہوگا تو آپ stroke use کیجئے ونم مت کیجئے اس کے بعد style میں click کیجئے اور bolt کر لیجئے ٹھیک ہے بینہ bolt بھی آپ کر سکتے ہیں پر آپ وہ adjust دیکھ لیجئے گا bolt کی ضرورت ہوگا تب bolt کر لیجئے گا تو میں bolt کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کا size جو ہے size میں click کر دیتے ہیں اور اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں میبھی ڈیارہ دس size اس کا رکھ لیتے ہیں پہلے تو یہ size میں نے choose کر لیا ہے آپ اپنے ہی صاحب سے size دیکھ لیجئے گا اور اس کا stroke تھوڑا زیادہ ہی تھا تو وہ میں نے کم نہیں چاہتا تو stroke بھی میں کم کر لیتا ہوں اور یہ adjust بھی کر لوں گا تو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ relative position بھی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے stroke میں کم کر لیتا ہوں دو دو رکھ لیتا ہوں دو ٹھیک رہے گا آپ اپنے حساب سے یہ adjust کر لیجئے گا دوستو اگر آپ کے certificate میں stroke ہوگا تو ہی آپ use کیجئے گا ورنہ نہیں اب میں اس کو adjust کر لیتا ہوں ہاتھی سے ایک دم برابر تاکہ اوپر نیچے نہ ہوں یہاں رکھ دیتا ہوں میں ایک دم برابر کر کے اس کے بعد میں space دے دوں گا تو اس کے بعد آپ یہاں پر آئیے position پہ click کیجئے اور second option پہ click کریں گے تو یہ right hand side میں جائے گا تو اسی طرح سے میں adjust کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے یہاں پر capacity کا بھی option سے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا name کا جو font ہے وہ dark لگ رہا ہے تو آپ capacity میں click کر کے جو ہے وہ کم زیادہ کر دیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے bolt نہیں کرنا ہے تو بھی آپ اس کو off کر سکتے ہیں T پہ click کر کے تو فیلال میں اس کو bolt ہی رہنے دیتا ہوں میں اس کو bolt ہی کر دیتا ہوں کیونکہ بینہ bolt کا ٹھیک نہیں لگے گا تو میں نے bolt کر دیا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ capacity بھی تھوڑا سا کم کر لیجئے گا تو adjustment ہو جائے گا یہ دیکھئے ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ deep ہے تو آپ اسی طرح سے کم زیادہ کر لیجئے گا تو وہ match ہو جائے گا جائے گا تو اسی طرح سے آپ capacity بھی رکھ لیجئے گا میں نے size اور کم کیا ہے تو یہ اگڑم perfect آپ کو آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر نیچے father name کے اس طرح سے کیسا size اسی طرح سے یہاں پر رکھ لیجئے گا تو اس طریقے سے دوستو آپ school certificate کو edit کر لیجئے ٹھیک ہے دوستو بڑا ہی آسان طریقہ ایسا ہے اور بہت کم لوگ زیادہ لوگ use بھی نہیں کرتے ہیں school certificate اس کے بعد اوپر آپ اس کو save کر لیجئے اوپر جو آپ سویس دیکھ رہے ہیں plus کے right hand side میں اس پہ آپ کو save کر لینا ہے save as image پہ تو سب لوگ تو national id card جو ایسے ہوتے ہیں آدھار کارڈ ووٹر کارڈ پین کارڈ وہ ہی زیادہ تر دے رہتے ہیں school certificate اتنا use بھی نہیں کرتے اور یہ 100% working ہے دوستو چاہے کتنے بھی لوگ use کریں یا نہ کریں آپ اس کو save کرنے کے بعد اپنے ڈیسے بل آئی ڈی پر اس proof کو submit کیجئے گا یہ اوپن ہو جائے گا کیونکہ دوستو میں نے try کیا اور میرا اوپن ہو گیا ہے کچھ ڈیس میں تو ایک بار میں just now پہ ہو گیا ہے تو کچھ میں ٹائم بھی لگا ہے ڈو گھنٹے تین گھنٹے تو یہ تو آپ کو پتائیے کہ ایسا ٹائم لگی جاتا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ reject بھی ہو گیا ہے پر میں نے فید سے اسی proof کو submit بھی کیا تھا دو تین بار فید سے میں نے submit کیا تھا اور وہ فید open ہو گیا تھا تو یاد رکھئے گا کبھی کبھی real proof بھی جو ہے وہ reject ہو جاتا ہے تو آپ اگر آپ کا reject ہو بھی گیا تو بھی آپ فید سے submit کیجئے گا ٹھیک ہے دو تین بار وہ آپ کا جرور open ہو جائے گا کیونکہ ایک دم working ٹھیک ہے دوستو میں نے خود try کیا ہے اس کے بعد ہی میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو امید ہے آپ کو یہ ٹھیک پسند آئے گا پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور پڑی بھی گیسی